السلام علیکم آج ہم ایسی سویٹ سی ریسپی لے کر آئے ہیں جسے کھانے اور بنانے کے بعد آپ فروٹ چار تک کھانا بھول جائیں گے گرمیوں کا موسم شروع ہوتی ہے سب کا دل کرتا ہے کہ کچھ تھنڈا اور ڈیفرنٹ سا بنایا جائے تو آج ہم بنائیں گے کریمی فروٹ کسٹر بالکل ڈیفرنٹ سٹائل سے آج ہم یہ بنائیں گے اکثر لوگوں کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا کسٹر جیسی ہم فروٹ ڈالتے ہیں تو وہیں ایک دم پتلا ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک دم تھک ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو مکمل اور پرفیکٹ طریقہ بتاؤں گی کہ یہ ایک دم کریمی کیسے بنتا ہے اور یہ تھک کیوں ہو جاتا ہے اور پتلا کیوں ہو جاتا ہے تو آپ ریسپی کو مکمل فالو کریں یہ ریسپی سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے آپ ایک بار میرے سٹائل سے بنا کر دیکھیں یقین مانیں آپ تو کیا آپ کے بچے بھی سب پسند کریں گے تو اگر میرے یہ ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اس امیزنگ پرفیکٹ کسٹر کو بنانے کے لیے ہم نے ایک لیٹر فل فیٹ دودھ لیا ہے دودھ کو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں حسبی ضرورت چینی ایڈ کریں گے ہم تقریباً چار چمچ چینی ایڈ کر رہے ہیں آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم دودھ کو مزید تین سے چار میٹ پکائیں گے اب ہم ایک لیٹر میں سے آدھا کپ ہم نے دودھ نکال لیا تھا یہ دودھ ایک دم تھنڈا ہے اب ہم اس میں دو چمچ کے قریب وینیلا کسٹر ایڈ کریں گے آپ کوئی سا فلیور بھی لے سکتے ہیں اب ہم کسٹر کو بہت اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ کوئی گھٹلے وغیرہ نہ رہے کسٹر پودر کو بھی ہم نے تھنڈی دودھ کے اندر مکس کر لیا ہے اب ہم نے جو دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تقریباً یہ پانچ میٹ گزر چکے ہیں یہ اچھا خواہ سا گھڑا ہو گیا ہے اب ہم نے جو کسٹر تھنڈی دودھ کے اندر مکس کیا تھا وہ ہم ایستہ ایستہ دودھ کے اندر شامل کریں گے ایک ساتھ ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ گھٹلیا بن جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم مکس کریں گے تاکہ کوئی گھٹلیا وغیرہ نہ بنیں یہی تو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جن کو فالو کر کے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کا کسٹر فروٹ ایک دم پرفیکٹ بنے گا اب ہم کسٹر کو گھڑا ہونے تک پکائیں گے ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کسٹر کتنا گھڑا کریں گے یہ کریمی فروٹ کسٹر آپ مائے رمضان کے لیے بنا سکتے ہیں ویسے بھی ہم دن بار روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ایک دم کمزوری فیل ہوتی ہے تو اگر آپ یہ فروٹ کسٹر بنا کر کھا لیتے ہیں تو آپ کی کمزوری ایک دم دور ہو جائے گی کسٹر کو پکاتے ہوئے ہمارے پانچ میٹر گزر چکے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹر ہمارا گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی ہم زیادہ تھک نہیں کریں گے بس ہم اتنا ہی پکائیں گے اب ہم فلیم بند کر دیں گے اور کسٹر کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی کسٹر ہمارا مکمل تھنڈا ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹر تھنڈا ہونے کے بعد بھی کافی حد تک تھک ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمیں اسی طرح کا کسٹر چاہیے تھا نہ زیادہ ہم نے یہ تھک رکھا ہے اور نہ زیادہ پتلا اب ہم کسٹر کو کریمی کس طرح کریں گے یہ ہم لیں گے ویپ کریم یہ ہم ڈالیں گے تقریباً چار چمچ کی کریم ویپ کریم کو بھی ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ ویپ کر لیا تھا تاکہ یہ ایک تم کریمی ٹیکشئر میں ہمارا فروٹ کسٹر بنے یہ ہم صرف چار چمچی ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس ویپ کریم نہیں ہے تو آپ جو گھر میں نارمل ملائی ہوتی ہے اس کو ہلکہ سا بیٹ کر کے یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹیکشئر اور ذائقہ بلکل ویسے ہی آئے گا ویپ کریم ڈالنے سے اس کا ذائقہ اتنا ٹیسٹی ہو جائے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اچھا جی اب ہم اپنے من پسند کے فروٹ ایڈ کریں گے اس میں ہم سب سے پہلے لیں گے بنینا یعنی کیلے اب ہم ڈالیں گے ایپل ایپل سے تو آپ کو پتہ ہے جسم میں اقدم تاغت آ جاتی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سٹوبریز اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے انگور یہ سارے ہم نے فروٹ ایڈ کر دیئے ہیں اب ہم اچھی طرح مکس کریں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے فروٹ ایڈ کی ہیں آپ وہی ڈالیں آپ اپنی پسند کے کوئی سے بھی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ ایک دم کریمی ٹیکشر آیا ہے فروٹ کسٹر کا یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا پرفیکٹ ایک دم کریمی ہمارا فروٹ کسٹر تیار ہو گئے ہے اور اوپر سے ہم ڈرائی فروٹ کی بھی گارنش کر دیں گے جو آپ کو پسند ہو پستے ہو بدام ہو یا کوئی سے بھی آپ ڈرائی فروٹ کی گارنش کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا یہ ہمارا امیزنگ کریمی فروٹ کسٹر تیار ہے آپ ایک بار بنا کر دیکھیں یقین مانے سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور سب کے لئے ہیلدی بھی ہے اس کے استعمال سے آپ کی کمزوری دور باگے گی یعنی ایک دم ختم ہو جائے گی اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ واو امیزنگ آپ بھی یہ مائی رمضان کے لئے ضرور پرائی کیجئے فائنلی اگر میری ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر فرسٹ ایم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے گئے بیل ایکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی رہوں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ